الفاتحہ الى حضرت روح النبی الكریم لہیت تحییت والتسلیم وصل اللہ تعالیٰ الاخر خلقہی ونور عرشہی وزینہ فرشہی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ جمعین برحمتک یا رحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ حق حمده والصلاة والسلام علیہ ملنان نبی من بعد وعلا آلہ واسحابہ وازواجہ وزریاتہ وآہل بیتہی وعلماء امتہی وعولیاء ملتہی وشہدائی محبتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الكریم الرؤوف الرحیم ونحنو علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین لی خمسة نطفی بہا حرر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتضاء ومناہما الفاطمہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات وتغضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السجئات وترفعنا بها عندك اعلى درجات وتبلغنا بها اخصال غايات من جمیل خیرات في الحياة وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وامتعلا کل شئی قدیر اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل سعید میں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے بڑی دیر سے آپ اثرات اس محفل میں بیٹھے ہیں میں زیادہ دیر آپ کو بیٹھانا نہیں چاہتا فقط پندرہ بیس منٹ آپ کی سماعتوں پر کچھ بہترین جملے خیر کے جملے رکھنے کی کوشش کروں گا اس امید اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ الرحمن میری کئی ہوئی بات پر آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں گے برادرانِ ملتِ اسلامیان اللہ جل مجدوحل کریم نے اس خاکدانِ گیتی کو پیدا ہی اسی لئے کیا ہے اور اس میں ہمیں بھیجا ہی اسی لئے ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت جل مجدوحل کریم کی فرمہ برداری کریں اس کی اطاعت کریں اس کے محبوب علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی چاہتوں اور اپنی خواہشوں کو رسول پاک علیہ السلام کی خواہشوں پر قربان کریں اسی لئے شائر نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ پتہا کی رضا جوئی جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمتِ پروردگار اپنی جب حضور کسی کے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہر ایمان والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا شہرِ مدینہ دیکھوں مثال کے طور پر لوگوں کے دل میں تڑپ ہوتی کاش و گمبدِ خزرہ نظر آجائے کاش و ہرہ گمبد دیکھ لوں یقیناً جس کے پاس ایمان ہوتا ہے جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے رسولِ پاک علیہ السلام و تسلیم سے محبت جب کسی ایمان والے کو ہوتی بلکہ بغیر محبتِ رسول کے وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا تب اس کی روح اس کا دل گمبدِ خزرہ کی طرف کھجتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی کلمہ کو ہوتے ہیں اگر میں زیادہ بڑے جملے کہہ جاؤں تو مجھے معافر کیے گا مگر کچھ ایسے بھی مدینہ شریف میں ہم نے دیکھے تو جنابِ والا چوبیس گھنٹوں میں سے اکثر گھنٹے وہ سوتے تھے بستر پر اور جب اٹھتے تھے تو جنابِ والا مول کی سیر کر کے واپس بستر پر آ کر سو جاتے تھے نتیجتا کہنا فقط اتنا چاہتا ہوں مدینہ جانا عاشق کی میراج ہوتی ہے مگر جناب مدینہ جانے کیلئے ویزا کی ضرورت ہے مدینہ والے تک جانے کیلئے کسی زیزا کی ضرورت نہیں ہے مدینہ دور ہے مدینہ والا دور نہیں لوگ گمبدِ خزراء کو دیکھ کر بھی دل کی دنیا پر اثر نہیں لے پاتے اور جناب جس پر نظرِ کرم پڑتی ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور پیٹھ کر بھی خواہ پہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں باسترین آپ کو اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے کہ جو حضور نے کہا ہے اس طرف چلتے رہو جو حضور نے کیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہو انسان کامیابی کی دہلیز پر یوں ہی پہنچتا ہے فقط ایک قصہ سنا کر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے جانسار بہت سارے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر آپ کو اپنی زندگی میں یہ احساس ہونے لگے کہ صاحب اپنے نیکیاں پہت کر لی ہیں تو مدینہ چلے جانا اور جا کر جبلِ سور کی اونچائی کو دیکھنا اور جبلِ حرا کی جبلِ رور کی اونچائی کو دیکھنا اور پھر دیکھ کر اپنے دل سے دھڑک دے ہوئے دل سے یہ پوچھنا کیا ہم نے واقعی کوئی خدمت کی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ شریف صاحب بیٹے ہمارے مدینے کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ غارے سور پہ چڑے تھے میں کھینچ کھانچ کی لے گیا تھا نیچے سے آ رہے تھے لیکن بہرحال آخر کار چڑ گئے اور جب چڑے چڑنا پانچ ہزار فٹ کی اونچائی اچھے اچھے جوان جوز ہاتھ میں لے کر جاتے مگر پھینکے کہتے ہیں اپنے بس کا نہیں یہ چڑنا پانچ ہزار فٹ کی اونچائی کم ہو بیش لوگ چھے کے بھی کول کرتے ہیں میں پانچ ہزار کی بات کر رہا ہوں زیادہ اونچہ نہیں لے جانا چاہتا پانچ ہزار فٹ کی اونچائی ہے کوئی پروپر راستہ نہیں بنا ہے جناب اگر راستے خراب ہو تو لوگ کہتے ہیں دس کلومیٹر دور اگرچہ دس کلومیٹر دور سے گھوم کی آنا پڑے مگر روڑ جو اچھی ہو اسی پر کار لے کر جانا کیونکہ کار کے اندر بیٹھ کر بھی ان جھڑکے پر داشت نہیں کر سکتے مگر وہاں تو روڑ نہیں بنی ہے وہاں کوئی سڑک نہیں بنی ہے چند پڑوں سی ملکیں مجاہدین نے یہ محنت کی ہے کہ جناب والا انہوں نے پتھروں کو برابر کر دیا ہے تاکہ آنے والے مسافر کا پیر نہ فسلے جب ہم چڑھ رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ شاید چڑھنے سے مشکل کوئی کام نہیں ہوگا مگر جب اتر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں ساپ چڑھنے سے زیادہ اترنا مشکل ہے کیونکہ اترنے میں پیر فسل رہے تھے کہیں اب شہادت کا جام نوش کیا تب نوش کیا یہ کیفیت تھی مگر غور کرنے کی بات یہ ہے یہ عشق رسالت تھا یہ عشق صحابہ تھا بلکہ یہ حضور کی کرم نوازی تھی کہ جہاں حضور کا نقش قدم لگا تھا ان ضربوں کو دکھانے کے لیے ہمیں اس پیشل طاقت بھی جا رہی تھی اور ہم تھک کر پانچ منٹ میں پھر چارج ہو کر چڑھنے لگ جاتے تھے پانچ ہزار فٹ کی اچائی پر جب پہنچے آپ ان سے پوچھیں پانچ ہزار فٹ کی اچائی پر پہنچنے کے بعد جب دو رکعات نماز غار سور میں پڑی ہے تو لگی نہیں رہا تھا کہ ہم پانچ ہزار فٹ اوپر آئے ہیں سبحان اللہ یہ سکون اور یہ آرام رسال اسمات کے قدموں کا سبقہ ہے غار سور کے بہت سارے پہاڑ ہیں بہت سارے پہاڑ ہیں اور اوچے اوچے بھی پہاڑ ہیں مگر صاحب قد کو نہیں دیکھا جاتا پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ فقط اتنا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جس پتھر کو مشرف فروا دیا دنیا آج اس پتھر کو چومنے کے لئے بہتر ہے آپ کو یقین ہونا چاہے آپ حیرت کریں گے ایک خاتون ایک عورت ہمارے ہیں تو جلسوں میں عورتیں نہیں بیٹھ پاتے نا واہ حالات یہ ہیں حافظ توفیق صاحب ایک خاتون اس سے چلا نہیں جا رہا ہے مگر لاتھی لے کر چل دیں گے ایک خاتون اس کو دو لوگ پتہ نہیں اس کے بیٹے تھے یا اس کی کون سے رشتدار تھے ایک طرف سے اس عورت کو دوسرے نے پکڑ رکھا ایک طرف سے دوسرے نے اور دو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو پانچ ہزار پیٹ کے انچائی پر چلا ایک خاتون ایسی وہ اپنی باشا بول رہی تھی مگر جو سمجھ آیا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ موجود ہیں دو باشارہ گواہ موجود ہیں ملاوٹ کا کام نہیں کرتا محمد اللہ معلوم ہے آپ کو وہ کہتی ہے کہ ٹور والے نے ہمیں تو دور سے دکھا دیا یہ سور ہے ٹھیک ہے مگر میرا دن نہیں بھرا اس لیے کہ میں زندہ ہوں میں چل رہی ہوں تو میرا عشق گوارہ نہیں کرتا کہ دور سے دیکھ کر چلی جاؤں کیوں زوروائی کہیں تھے نہیں میں تو اوپر چڑھ کے اس گھار کو دیکھوں گی تب گھر جاؤں گی اللہ اوپر کو اس نے کہا کل ٹور والا پھر ہی ملایا تھا آج میں ٹیکسی کا کراہ کر کے آئے ہوں مگر چڑھ کے جاؤں گی بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں مجھے بیس پجیس میٹ پر گفتگو ختم کرنی ہے بتا فقط اتنا رہا ہوں گارے سور کی چڑھائی پر چڑھا گیا کیا ہے وہاں ایک چٹان ادھر ایک چٹان ادھر دو چٹانوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے اور ان دو چٹانوں کے اوپر ایک چٹان ہے یہ تین چٹان کے بیچ میں جو جگہ وہی زارے سور اور اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا سر نہیں وہاں کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹے بیٹے لوگ نفل پڑتے ہیں کبھی ادھر چونتے ہیں کبھی ادھر چونتے ہیں اس یقین سے پتانی حضور نے ادھر ہاتھ رکھا تھا یا ادھر پیر سبحان اللہ کبھی ادھر چونتے ہیں لوگ کبھی ادھر چونتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو آنکھوں سے کبھی اس پتھر کو چونتے ہیں کبھی اس پتھر کو چونتے ہیں کبھی اندازہ لگاتے ہیں کہ حضور ادھر سے داخل ہوئے ہوں گے یا ادھر سے داخل ہوئے ہوں گے عاشقوں کا انداز کبھی سراغ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ صاحب والے سراغ کہا ہے جس سے ابوبکر ستی کہ عشق کا پتا چلا تھا یار حیرت اس بات پر نہیں کہ ہم چڑھ گئے یا وہ بوری ماں چڑھ گئی حیرت اس بات پر ہے کہ اس پندرہ سو سال کے بعد اس ٹیکنیکل اور مارڈل دور کے اندر لوگ گلکون ڈی لے کر چڑھتے ہیں کسی دور میں صداقت کے تاجدار نے رسالت کے تاجدار کو گندوں کے پال چڑھا گندوں پر چڑھا رکھا بات سمت نہیں ہے مونا مبارک صاحب نہیں سمجھ آئی تو پھر سے سنیے رسول پاک علیہ السلام و تسلیم پندرہ سو سال پہلے آج تو پتھر برابر ہے نا اس دور میں خاردار جھاڑیاں تھیں حال یہ ہے کہ جوان کہاں پر چڑھتے ہوئے ایک بار جو چڑھ گیا اسے دوبارہ کہا جائے ابھی چڑھے گا تو کہا نہیں تو زر تکاوت ہے بعد میں دیکھیں گے مگر صاحب ابو وقر صدیق پر میری زندگی قربان خود نہیں چڑھے صرف خود نہیں چڑھے میرے حضور علیہ السلام جب چڑھ رہے تو حضور کے پائے اقدس میں زخم لگ گیا حضور کے پائے مبارک زخمی ہو گئے خون نکلنے لگا جب جان عصار نے دیکھا کہ حضور کے پائے اقدس زخمی ہو گئے اس غار پر چڑھنے سے اچھے اچھوں کی روح کھاپتی ہے اس غار پر ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حال اللہ کیا شاہن سبھو ایرو گیرو نتھو خیرو جمراتی شمراتی جس کو دیکھو کچھ بھی بولتے شاہن سبھو اکبر دیکھیں اور چڑھایا ہی نہیں صاحب بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ انہیں ڈر ہوتا کہ کفار مکہ ہمارے نقش قدم کو تلاش نہ کر لیں تو ہم تو پورے پہر سے جوتے پہن کر چڑھنے میں پریشان ہوتے ہیں وہ جناب پنجوں کے بل رہنے کوشش کرتے پنجوں کے بل رہنے کی تاکہ قدم کے مکمل نشان نہ پڑھیں اور کفار ہم تک نہ پہنچ پائیں اتنا ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا غار سور کے باہر رات گزارتا اور صبح ہوتی تو وہ واپس اتر کے مکہ شریف جاتے مکہ شریف جاتا ہوں سرکار سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا گھر قربانی میں لگائے مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کی قدموں کی آہت آگئی ہے پھر حضور سے ڈر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو وہ قریب سے قریب تر ہو گئے اب کیا ہوگا حضور نے فرمایا لا تہزن ان اللہ معنا یہ جملے حضور علیہ السلام کے جس کو اللہ نے قرآن میں بین آج بھی کبوتری وہاں آتی پانچ ہزار سی کے اوپر کبوتر آتا ہم نے دیکھ الحمدلہ اور جناب والا کبھی اسی چٹان پر کبھی اس کے ارد گرد چٹان پر کبوتر بیٹھتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کبوتروں کا نصب نامہ کیا ہے مگر عشق کہتا ہے ہو نہ ہو جن لوگوں نے انڈے دیئے تھے ان سے ان کا رشتہ ضرور نظر آتا اس لیے کہ عشق والوں کا رشتہ آپس میں کہیں نہ کہیں جڑتا ضرور ہے جو بولی جامی کی نکلتی ہے وہی بولی امام احمد رضا کی نکلتی ہے کیونکہ جناب عشق چیز ہی ایسی ہے کہ جو بولی سادی کی نکلتی ہے اسی بولی کو جناب والا کسی اور عاشق رسول کی زبان سے ہم اور آپ سنتے ہیں پرادرانے ملت اسلامیہ پتانہ فقط اتنا ہے پانچ ہزار فٹ کی پہاڑی اپنے لیے نہیں حضور کے لیے چڑھ رہا تھا وہی معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی طرف نہیں آئی تھی کہ تم مکہ چھوڑ دے حقم خدا تو حضور کے لیے تھا حضور تو اپنے ساتھ لے گئے تھے ابو بکر تم ساتھ چلو اور ساتھ چانے میں روا روی میں جو مال لیا تھا ایک روایت کو مطابق دس ہزار سونے کے سکھے دیئے تھے جب مسجد نبوی کی زمین خرید سبقہ جاریہ کی فضیلتیں پیان کرنے والوں کبھی ابو بکر صدیق کی فضیلت کو کیلکیولیٹ کرنے کی کوشش کی آثر ہو وقت کا غوثِ آزم ہو یا مقدومِ آزم ہو وقت کا جنابِ والا صوفی حمید الدین ہو یا غوثِ جیلانی ہو موین الدین عجمیری ہو یا علاؤ الدین صابر کلیری ہو سب اسی کعبے کا تواف کرتے ہیں اور اسی روزے پر حاضر ہوتے ہیں جو اصل مسجد نبوی جس دور میں حضور کی زندگی میں بنی تھی اس مسجد نبوی میں دس ہزار کم و بیج سونے کسی کی صداقت کے تاجدار کے لگے تھے کوئی ایک کونہ کھدوائے تو سواب پانی پینے والے کا اس کونہ کھدوانے والے کو سب کا سواب ملتا ہے آج تک جو مسجد نبوی میں غولیہ نماز بڑھتے ہیں اس کا سواب ابو بکر صدیق کو نہیں ملی حال حضور نے اہمیں تھوڑی کہا تھا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے ابو بکر صدیق کی صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہے موضوع میرا کچھ اور تھا مگر جناب بات کئی اور چل رہی ہے اس لیے کہ ہم تو اپنی زبان سے کم کرم سے زیادہ بولتے ہیں بات کو ختم کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ یہ ارز کرتے ہوئے کہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم وہاں جا کر دیکھیں تو محنتوں کا پتا چلے گا کہ کیا کیا میں حضور نے اعلان نبویت سے پہلے ڈھائی ازار فٹ اوپر گار حیرہ میں بیٹھ قریب آجت کی نبویت کا اعلان نہیں کیا جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے نا وہ اکیلا چٹانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ڈھائی ازار فٹ اوپر چھپ کر عبادت کرنا ہمارے ہاں کو حال یہ کہ دس روپیہ بھی دیا تو دکھا کے لیے وہاں نبویت کا اعلان نہیں ہے پھر یہ محنت ہے صحابہ کی محنت کی طرف نہیں جاتا خود حضور کی محنت خود حضور کی محنت دیکھیں اللہ ہوتا پر ڈھائی ازار فٹ اوچائی پر جا کر نبویت کا اعلان کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام خدا کو یاد کرتی اور جناب رشتہ ازدواجی اگر دیکھنا ہے تو محمد عربی اور خدیجہ کبرا کا دیکھیں کوئی وفاداری کرے کرے شوہر خدا نہ کرے مگر کئی لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی خاص بیماری لگ جائے تو بیویاں گھر چلی جاتے ہیں مگر کیا شہان ہے خدیجہ کبرا کی حضور علیہ السلام دھائی ازار فٹ اوپر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے آپ ساتھ ساتھ دن گھر نہیں آتے کبھی یہ نہیں کہا اللہ اکبر کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہاں چلے جاتے ہیں کبھی نہیں کہا بلکہ جب احساس ہوتا کہ میرے شوہر نامدار یعنی رسول مختار بھوکے ہوں گے تو جناب وہ ایک خاتون ہو کر ایک عورت ہو کر کھانا لے کر دھائی ازار فٹ گار کہ اوپر چڑھ کر کھانا پیش کیا ہے اسی لیے بڑھاپے تک بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک حضرت عائشہ صدقہ سے حضور کہت تیرے عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی خدیجہ تو خدیجہ تھی خدیجہ تو خدیجہ تھی اللہ اکبر کبیرہ سرکار خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا شان خدیجت القبرہ بے مثال جب تک حضور علیہ السلام وقت تسلیم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ تھی تب تک حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا پھر سرکار عائشہ صدقہ سے نکاح تو ہوا مگر ان کی رخصتی کم و بیش تین سال کے بعد ہوئی حضرت سعودہ سے سرکار رضی اللہ رسول محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں مگر جناب حضور نے جتنے نکاح فرمائے وہ سب کسی نہ کسی کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی وجہ سے تھے میں آپ کو ایک قصہ سنا کر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں چلیں میں سنا شروع شروع تو کسی اور کو کسی کو کرنا چاہ رہا تھا مگر اسی کو سنا کر ختم کرتا ہوں حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی ایک زوجہ مبارکہ ہے یعنی مومنوں کی ماں ہے حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا؟ نام لو سواب ملے گا حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر اسلام کو پتہ ہوئی غالباً اس جنگ کا نام جنگ مری سیر رکھا اس جنگ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو جی تاصل ہوئی اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور جناب والا اسلام جب غالب ہوا تو ظاہر بات ہے قانون کے مطابق عرب کا قانون تھا کہ جب جنگ ہوتی تو جو جنگ ہار جاتے اور جن کے سپہ سالار قید کر لیے جاتے ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دیا جاتا ٹھیک ہے؟ یہ قانون سارے عرب کا تھا جب اسلام نے اس جنگ کو جیت لیا تو اس قوم کی تمام عورتیں باندھیاں بن گئی اور اس قوم کے تمام مرد غلام بنا لیے گئے جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوتا تو کوئی عورت کسی کے حصے میں آتی کوئی باندھی بن کر کسی کے حصے میں جاتی کوئی غلام بن کر کسی کے حصے میں جاتا تھا توجہ کے ساتھ سنیے گا اس طریقے سے جناب والا لوگوں کی تقسیم ہو جاتی کہ اس دور میں آپ سنیں میرے حضور علیہ السلام سے شان کیا ہے لوگ ادھر ادھر کے سوال کرتے ہیں پہلے ریزن ریزن وجہ سمجھنے کی کوشش کریں حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا ایک ربایت کے مطابق ان کا نام برہ تھا مگر حضور نے بدل دیا تھا اور جوہریہ رکھا دوسری میں یہ ہے کہ نہیں وہ برہ حضرت محمونہ کا نام تھا حضور نے ان کا نام بدل کر محمونہ کا نام محمونہ رکھا الحمدللہ حضرت محمونہ کے آستانہ مبارکہ پر بھی ہم لوگوں کی حاضری ہوئی اس آستانے پر لوگوں کی آزری کم ہوتی اس کا قصہ کبھی پھر بتاؤں گا کیوں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا مزار مبارک جنت المالہ میں ہے جو مکہ شریف میں ہے اور سرکار محمونہ کا مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان ہے اور باقی تمام ازواج جنت البقی میں حضور کے گمبد خضرہ کے سامنے آرام فرما رہی ہیں سنیں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس قوم کے لوگ گلام اور باندی بنا لیے گئے تو حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غالباً ثابت بن قیس یا ان کے کسی بھائی کے حصے میں آئی توجہ ہے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا ثابت بن قیس یا ان کے کسی بھائی کے حصے میں وہ بھی آئی ہیں جب وہ آئی نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے قبیلے کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی اب ایک سردار کی بیٹی بک گئی ہے سمجھ دیں اور جناب والا سارا خاندان مفلس ہے غریب ہے کیوں اس لیے کہ سب تو غلام بنے ہوئے سارے مال تو ضبط کر لیے گئے سب کو غلام بنا لیا گیا ہے باندیاں بنا لی گئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اگر حیرت کی بات یہ ہے میرے سرکار کی شان پر سب کی زندگیاں قربان اب ثابت بن قیس نے جس کی وہ باندی بنی تھی ان سے انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں مجھے حالات نے باندی بنا دیا میں مسلمان ہو چکی ہوں اس لیے تم جو ہے مجھے آزاد کر دو تو انہوں نے کیا کہا صحابی رسول نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ تم کچھ پیسے ادا کر دو غالباً ایک روایت مطابق تین سو ساٹھ درہم ادا کر دو اور ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو تم مجھے تین سو ساٹھ چانبی کسی کے دے دو تم آزاد ہو اس کو کہتے ہیں مقاتب بنانا ہے مجھانے نہیں بیٹھا مگر گفتگو کو ختم اس بات پر کر رہا ہوں جب انہوں نے ایسا کہہ دیا تو اب ان کو پیسے کی ضرورت تھی جب کوئی باندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جیسا اس کا آقا کہے گا ویسا اسے کرنا پڑے گا آزاد ہونے کے لیے انہیں جناب والا تین سو ساٹھ درہم کی ضرورت ہے ایک مثال کے طور پر اب اس کو مانگنے کے لیے کہاں جائیں وہ پیسہ کہاں سے جمع کریں وہ پیسہ کس سے مانگیں اس لیے کہ یہ شہر تو اپنا شہر نہیں ہے یہ علاقہ تو اپنا علاقہ نہیں ہے یہ لوگ تو اپنے لوگ نہیں ہیں اور جو اپنی قوم کے لوگ ہیں وہ سب غلام خود ہی بنے ہوئے ہیں تو وہ مالی امداد کیسے کر سکتے ہیں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو سیدہ آمینہ کے دلارے کا ورستہ کھلا نظر آتا ہے وہ جناب والا حضرت جوئریا پار کا رسالت ماب بیعذر ہوئی حضور علیہ السلام کو سلام پیش کیا رسول پارک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہوں میری زیدگی ہمیشہ سرداری پہ گزری ہے مگر آپ کے لشکر نے حملہ کیا اور ہم پر قابو پایا گیا اور ہم باندیاں اور غلام میری قوم کو بنا دیا گیا اے سرکارِ بطیبہ اتنا کرم فرمائیں اتنا کرم فرمائیں کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھ سے اتنے اتنے روپے مانگے ہیں اور مجھے مقاتب پنایا ہے کہ اتنے روپے دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا یا رسول اللہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے آپ میری مالی امداد کر دیں تاکہ میری زندگی سور جائے اور میرے کھلے سے باندی کا توک میں نکال دوں اور آزاد عورت کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی رہو تاکہ تاکہ کسی کے ہی باندی بند کر رہنے کے بجائے میں آزاد عورت ہو جاؤں رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کے سامنے انہوں نے اپنا درد بیان کیا یا رسول اللہ میرا سننے والا کون ہے میری ساری قوم تو غلام بن چکی ہے میری خیریت دینے والا کون ہے نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں میری مددگار ہو سکتی ہے نہ میرے رشتدار اور قرابتدار اللہ اکبر کبیرہ شان رسالت تو یہ ہے کہ اگر یہودی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے آ جائے تو رسالت ماب علیہ السلام اسے بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اگر کچھرا پھیکنے والیاں کچھرا پھیکیں تو حضور پلٹ کر اس کی دیوارداری کرتے ہیں بہرحال فقط اتنا کہنا ہے ان جیسا کوئی نہیں ہوا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلاو بات ختم کر رہا تھا حضرت جوہریہ کی یہ داستان سنینا تو حضور کا دل نرم پڑ گیا حضور نے مسکرا کر کہ تم پیسے تلاش کر دیو کہا ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر خوش خبری نہ دے دوں بہان اللہ اس سے بڑھ کر خوش خبری نہ دے دوں کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ کہا ثابت بن قیس کو پیسے سارے میں ادا کر دوں گا اور صرف پیسے ادا کر کے تمہیں آزادی نہیں کروں گا اس لیے کہ اس در پہ جو آتا ہے اسے مانگنے سے سوا دیا جاتا ہے اس در کی یہ خاصیت ہے کہ جناب لب کھولو تو زیادہ ملتا ہے نہ کھولو تو بھی ملتا ہے اللہ اکبر یہ دربار ہی کچھ ایسا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بات یہ ارز کر رہا تھا حضرت جوہریہ ربی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کیا کیا خوش خبری ہے حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیسے بھی میں ادا کر دیتا ہوں اور پھر میں تم سے نکاح کر لیتا سبحان اللہ انہوں نے کہا اس سے زیادہ خوشی کی پاک کیا اس سے زیادہ میری قسمت کا ستارہ اور کب چمک سکتا ہے اللہ اکبر کب ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا کسی کو بتایا نہیں تھا مگر حضور علیہ السلام سے نکاح کے بعد وہ خواب بتایا یا رسول اللہ دو تین دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں دیکھا تھا کہ مدینہ کی طرف سے چاند آیا اور میری گود میں گھر گیا ہے اب تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تو فقط مدینہ کا چاند نہیں یہ تو تمام رسولوں کا سورج ہے اللہ اکبر کبیرہ اب سنیں آپ فائدہ کیا ہوا آخری بات فائدہ کیا ہوا رسول پاک علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا ان کا دل تو خوش ہوا ہی ہوا جب صحابہ نے سنا جب صحابہ نے سنا کہ بنو مستلق میں حضور کی رشتہ داری ہو گئی یعنی جس قوم کو ہم نے باندی اور غلام بنا کے رکھا ہے وہ قوم حضور کی سسرالی رشتہ دار ہو گئی ہے اور کر رہے ہیں ہم کل جس قوم کو باندی اور غلام بنایا گیا تھا آج حضور نے اس قوم کے سردار کی بیٹی سے شادی فرمائی ہے شادی فرمانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب جانساروں نے سنا کہ حضرت جوائریا حضور کی بیوی یعنی مسلمانوں کی ماں ہو گئی تو جانساروں نے کہا اب جوائریا کی ساری قوم حضور کی سسرالی رشتہ دار ہو گئی ہے اور جس سے حضور کے رشتہ ہو جائے ہم اسے باندی پناہ کے رکھیں گے ہمارا عشق کمارا نہیں کرتا ہے ادھر حضور کا نکاح کرنا تھا ادھر ان کی ساری قوم کو سارے صحابہ نے آزاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سب کو تمام صحابہ نے جس کے پاس غلام تھا بیٹے لڑکے تھے انہوں نے جناب والا مردوں کو آزاد کیا جس کے پاس عورتیں تھیں انہوں نے عورتوں کو آزاد کر دیا تب عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی لوگو میں نے نکاح میں برکت والی خاتون جوئریہ سے زیادہ نہیں دیکھی اس لیے کہ جب اس کا نکاح ہوا تو فقط اس کو آزادی نہیں ملی بلکہ اس کی برکت سے تمام قوم والوں کو آزادی مل گئی ہے تو جناب والا بتانا یہ ہے رسول پاک علیہ السلام چرشتہ مضبوط کیجئے اور اس مضبوطی کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر کے رسول پاک کی چاہتوں کی طرف توجہ رکھنی پڑتی ہے جب اپنی خواہشات کو دبایا جاتا ہے اور حضور کی مانی جاتی ہے تو پھر جناب والا جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی اگر ترقی چاہیے تو رسول پاک کے نقش قدم پر چلنا سیکھئے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور وفا کرنے کے لیے کبھی جناب قوم کہے نہیں صاحب میلادوں میں لوگ آتے نہیں کیوں ہر خرچہ کرو کیا مقصد کبھی جب لوگ کہیں کہ ناج گانے کرو تاکہ لوگ آ جائیں اپنے تو اپنے جن سے جگڑے ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں کیوں ارے صاحب یہ تو بغیر مذہب و ملت کے خلاف والے لوگ ہیں کہ گانا تو ہر مذہب میں معظم اللہ صلاح جاتا ہے اس طریقے سے لوگ جملے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشت مگر یہ لوگوں کی جملے ہوتے ہیں ایک سیوں میں بیٹھ بیٹھ کے پردوں کے پیچھے سے پردے تو لگتے نہیں اس محفلوں میں بے پردگی کی محفل ہوتی تو پردیں کہاں لگیں گے ہاں لیکن حالات ہی ہوتے ہیں لوگ دور دور سنے چچا آپ نہیں سنے نہیں نہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کوئی ادم تو نہیں کر رہے ہیں یا جگڑا گڑا نہیں ہو جائے اس لئے دیکھیں صاحب امام صاحب سے تو کٹ مار کے آپ نکل جائیں گے زیادہ زیادہ پڑھو اس کی مسجد میں نماز پندے لگ جائیں مگر صاحب جس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تے ونت رکو مئی افچرک اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہو گے اس لئے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی مگر برکت چاہیے تو اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے اور جس کی بنیاد ہی اے یاشیوں کی محفل پر ہو پھر کبھی دارالفتہ میں اس کے خلاف فتوے پڑے ہوتے ہیں تو کبھی جنابی والا وہ شادی سے پہلے ناچ کر اتنا بڑا نچنیاں بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد اسے محلہ تھانے کو ناچ ناچ کر چکر لگانے پڑتے ہیں اسی لئے گزارش ہے کہ آکر صاحب عبد الرحمن بن عوف مخاری میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا صحابی رسول عاشق رسول یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی چادر رکھی تھی کہ میری قبر میں کام آئے گی کچھ دنوں بعد اب حضرت عبد الرحمن حضور کی خدمت میں آئے نا تھے حلقہ سب پیلا پن لگا ہوا تھا پیلا پن لگا تھا حضور نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کہاں تھے ابھی تک اتنے دنوں کہاں تھے اور یہ نشان کیسا ہے عرض کہا رسول اللہ شادی کرنے چلا گیا شادی کر کے آیا اللہ حضور حضور نے یہ نہیں کہا ہم کو بلائے نہیں یہ کہ ایسی شادی کی نبی آخر الزمان کے صحابی ہو کر نبی کو خبر نہیں خبر تو نے سب کیے سب جانتے ہیں کس کی کب ہونی یہ بھی جانتے ہیں دلیل کے ساتھ کے حضور نے پوچھا حضور سے پوچھا صحابہ نے یا صلی اللہ مہندی کون ہے فرمایے میری فاطمہ کا بیٹا کس کی کس سے شادی کب تک ہوتی رہے گی پندرہ سو سال تو گزر گئے نجانے کتنے سو سال بعد مہدی کب آئیں گے تمام کی شادیوں کے جوڑے اور باپ اور داداؤں کے نام حضور جانتے ہیں بے شک حق ہے ٹھیک ہے اسی لئے فرمایا قیامت کے قریب میرا مہدی آئے گا اور مہدی فاطمہ کی اولاس ہوگا ظاہر بات ہے جو حضور جانتے ہیں کس کی شادی کس سے ہوگی تبی تو پتا چلے گا کس کا بیٹا کون ہوگا ٹھیک ہے مگر عبد الرحمان بن آف ہے شادی کر کے آئے حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا پھر پسند کیا فرمایا ولی ماں کر لے جیس بخاری شریف ولی ماں کر لے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا تم منافق و مازاللہ کی رسول پاک کو نہیں بلایا محب کیجئے کہ یہ لوگوں کے پیروں کے اور سیدوں کے اور مولویوں کے اور مفتیوں کی جملے ہیں وہ تو خارج ہو جائے گا برے ہو جائے گا فلا ہو جائے گا ہمیں نہیں بلایا ہمیں نہیں بلایا ہمیں نہیں بلایا میں جو کہنا چاہ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہم صاحب حضور علیہ السلام کی صیرت ہمارے لئے پہلے حضور نے یہ کیوں کیا کیا نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا کیوں کیا وہ اس لئے تاکہ میری امت کے لوگوں کو پتا چلے مجھے وہ شادی پسند نہیں جس میں ایک کروڑ خرچ کیے جائیں مجھے وہ شادی پسند ہے جس میں سنتوں کا خیال با سمجھا رہی ہے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا ٹھیک ہے مبارک کو تنہیں شادی کی ہے ولیمہ بھی کر لینا پہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی وعدے کے مطابق میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ فرماتا ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالی نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر آپ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں نیکیوں پر نیکیاں کرنا شروع کیجئے دیکھئے آج نیکل مزدع جانفزہ آپ کو چنابی والا سلامی دیتا ہوا نظر آئے گا اللہ پاک اسمہ فل سعید کو قبول فرمائے اور دونوں دولوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے ان کا جوڑا سرکار صوفی حمید الدین کے صدق سلامت رکھے اور ہم سب کی حاضری کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں عافظ اسرار صاحب ان کے والد فیاض صاحب قبلہ جنہوں نے اسمہ فل کو سجایا ہے اللہ پاک عام تمامی حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم